الفضل ہے اہل بیت کی سرمایہ نجات یہ قولِ مصطفیٰ بھی ہے ابتدائی مرحلے میں ایک جملہ عرض کر دوں جب میں یہاں حاضر ہوا تو مجھے سب سے پہلے ایک ٹائگر ریسٹورٹ بہت بڑا دکھائی دیا بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی میں تھا عاصف صاحب تھے میدی بھائی تھے پوچھا گیا یہ کیا ہے تو پتا چلا ٹائگر سے متعلق یہاں پر کچھ سائٹ سینز ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھا تو مجھے ٹائگر ڈین ریسٹورٹ دکھائی دیا میری فکر بڑھتی چلی گئی کہ ایک جگہ ٹائگر پارک دکھائی دیا ایک جگہ ٹائگر ڈین دکھائی دیا پھر ناصر بھائی کو فون کیا کہ کہاں پر آنا ہے ناصر بھائی نے کہا کہ ٹائگر ہیولز ریسٹورٹ میں آنا ہے پھر میری فکر میں مزید اضافہ ہو گیا آخر شروع سے لے کے آخر تک یہ ٹائگر 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 میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جب یہاں آیا تو پتا یہ چلا کہ یہاں پر ٹائگر کے درمیان میں لفظ امام کا استعمال کر رہا ہوں میں چوتھے امام کا نام سے نہیں بلکہ لفظ امام کا استعمال کر رہا ہوں تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ شیروں کے درمیان امام کا ذکر ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ وہ شیر ہیں جنہوں نے امام کے قدموں میں سجدہ کیا ہے آئیے عزیزان گرامی میں دیبل فیض آبادی کے چار مصرے جس حوالے سے میں نے بات کی ہے وہ آپ تک پہچا دوں امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے کہ انسان سے بلند ہمیں مجھ کو حسین خواب سے بیدار مت کرو مجھ کو حسین خواب سے بیدار مت کرو انسان سے بلند ہمیں جانور لگا انسان سے بلند ہمیں جانور لگا ہی قیت کٹ گھرے میں اطاعت تقی کی ہے انسان سے بلند ہمیں جانور لگا آئیے عزیزو چوتھے امام کے حوالے سے محفل ہونے جا رہی ہے اور اب شوارہ اکرام اپنا کلام پیش کریں گے چوتھے امام کا ذکر سجدے کا ذکر عبادت کا ذکر پیشانی کے اوپر سجدوں کی نشان کا ذکر توقع سلاسل کا ذکر زنجیر کا ذکر ہتھکڑی کا ذکر بیڑی کا ذکر اور اس کے بعد ان تمام ذکر کے اندر تمام یہ ساری گفتگو ہوتے ہوتے پھر فضائل کے طرف محل بڑھتا چلا جائے گا عزیزو میں اپنی نصری گفتگو کے حوالے میں یہ چار مصرے اس کے بعد ایک شاعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ سماد فرمائیں گے ایک بلند ترین نعرہ سالوات بھیج دیجئے میں مصرے پیش کر دوں آپ کے حوالے محوی حیرت ہے مسور بھی میری تصویر پر محوی حیرت ہے مسور بھی اہل علم کا مجمع ہے ان کی نظر کر رہا ہوں محوی حیرت ہے مسور بھی میری تصویر پر پاؤں ہے زنجیر میں رکھا ہے سر زنجیر پر محوی حیرت ہے مسور بھی میری تصویر پر پاؤں ہے زنجیر میں رکھا ہے سر زنجیر پر دیکھو اے کانٹو مجھے چوبنے سے پہلے سوچ لو دیکھو اے کانٹو مجھے چوبنے سے پہلے سوچ لو میرا بھائی ہس چکا ہے ہرمولا کے تیر پر دیکھو اے کانٹو مجھے چوبنے سے پہلے سوچ لو دیکھو اے کانٹو مجھے چوبنے سے پہلے سوچ لو میرا بھائی ہنس چکا ہے ہرمولا کے تیر پر آئیے عزیزو یہ حوالے یہ جو گفتگو ہو رہی تھی نصری حوالے سے آئیے میں ان نصر کے ماحول میں ایک ایسی ترنم کی وادیوں میں چلتا ہوں کہ جہاں پر اپنی محفل کی شروعات کر دوں اور ایک خوبصورت شاعری آپ کو سننے کو ملے خوبصورت شاعری کے ساتھ خوبصورت آواز بھی آپ تک پہنچانے کے لئے ہماری فہرست میں ہندوستان ہی نہیں بیرون ہندوستان میں نصیر آباد کی نمائندگی کرنے والا شاعر محترم جراب اسد صاحب نصیر آبادی کی خدمت میں گزارش گزار ہوں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نواز ہے جو جو مانگنا ہو جو مانگنا ہو مانگ لو اللہ سے اسد جو مانگنا ہو مانگ لو اللہ سے اسد سجاد نے دعا کے سلیقے سکھائے ہیں مطلع پیشے خدمت ہیں بہت میں بار بار قوم کے بہت بڑی بڑی حصدیاں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں خدا سلامت رکھیں ہمارے قوم کے ان حصدیوں کو جے 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 کہ مجبور تھا حاکم کسی خدار کے آگے کسی خدار کے آگے کسی خدار کے آگے خاص حاصلت ہے جو حسین کے پاس تھی سرکار سلم بھائی سرکار سرکار وہ کبھی پیچھے کرتے ہیں کبھی آپ آگے کرتے ہیں مجبور تھا حاکم کسی خدار کے آگے کچھ کچھ بس نہ چلا صبر کی تلوار کے آگے جھکنا ہی پڑا ظلم کون بیمار کے آگے سنیے صاحب خاص ہو سے کہ بیڑی جو پنہانے لگے آگے یہ آئی جھکنا ہی پڑا ظلم کون بیمار کے جھکنا پڑا گے اگر بیڑی پہناؤگی تو خاص طور سے میں پیش کروں خدا سلامت رکھے آپ کو سرکار میں پیش کروں میں پیش کروں بیڑی بیڑی جو پنہانے لگے آوات یہ آئے اور جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے اور یہ شیئر بھی خاص طور سے اہلین تشیف فرمائے کہ یوسف ہیں ایک نارے کھلو آدمی یہ خاص طور سے ماشاءاللہ کہ حسنِ حسنِ علی اکبر کا سفر غیب تلق ہے مرسلہ ثانی خاص طور سے بڑا پڑے لگے غیب تلق ہے حسنِ حسنِ علی اکبر مرسلہ ثانی خاص طور سے سفر غیب تلق ہے سفر غیب تلق ہے ارہ یوسف نا بڑھے مصر کی بازار کے ادار یوسف ناں بڑھے مصر کی بازار کے آگے اور اے آزاداروں خاص طور سے دو مصر میں نے آپ کے لئے کہہیں کہ تازیم کو اٹھنے لگے تنو بھائی رضوان یہ کہہ کر تازیم سلیم بھائی تازیم کو اٹھنے لگے اے آرے زمان یہ کہہ کر اے کیوں میری حقیقت ہے اے آزادار کے آدار آدار سرکار خات اٹھا سلیم بھائی تازیم کو اٹھنے لگے رضوان یہ کہہ کر کیا میری حقیقت ہے آزادار کے آگے ناصر بھائی خاص طور سے اہدر بھائی دیکھے گا شاید کچھ کہنے کے کوشش کیا ہوں میں نے سرکار آپ کی موجودگی ہے خاص طور سے دیکھے گا کیا دو مصروں میں اصد مصر آبادی کہنا چاہتا ہے خاص طور سے سنیے گا شاید کوئی نئی بات آئی ہو کہ آشور کو یہ شور اٹھا کائنات میں حیدر بھائی خاص طور سے میں نے کہا بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں کہ آشور کو یہ شور اٹھا کائنات میں اٹھا کائنات میں گلاؤں کٹ گیا انکار کے ادھر کیا سنوئے ادھر ادھر یہ سواہ سلاکر سرکار سرکار خدا سلامت رکھیں خدا سلامت رکھیں خدا سلامت رکھیں خدا سلامت رکھیں وہ تو بول رہے ہیں آشور آشور کو یہ شور اٹھا کائنات میں ربط کا گلاؤں کٹ گیا انکار کے آگے بہت کا سلامت رکھیں بہت کا گلاؤں کٹ گیا انکار کے آگے مولانا صاحب تشیف فرمائے اور اہلین تشیف فرمائے خاص تھا اس جرح میں مختار بار بار جو ہے فکر مند تھے بار بار پوچھا کرتے تھے کہ شمر پکڑا گیا کیا 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 خرملا پکڑا گیا کیا یہ دو باتوں کے لیے بہت زیادہ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے کہ سنتے ہیں کئی بار کیا شکر خدا کا سنیے سامنے سانی سنتے ہیں آسے بھائی سنتے ہیں کئی بار کیا شکر خدا کا جب شمر کو لایا گیا مختار کے آدھر 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 جب شمر کو لایا گیا مختار کے آگے اور سجاد نے پوچھا کہ تیرے کون محمد ناوخت اعزان دلوادی تھی اس نے یہی پہ گزتی کر دیا آہ یہی پھنچ گیا سجاد نے سجاد نے سجاد نے پوچھا جاتا کہ اللہ وقت رہا امام میرا چھپ رہا لیکن جیسے محمد رسول اللہ کہت یہ کون ہے اگر تیرے جد ہیں تو تُو بتا جھوٹا ہے تُو اگر میرے جد ہیں تو تُو نے اتنا بڑا ظلم کیا سجاد نے پوچھا کہ تیرے کون محمد محمد بھرے بھرے دھرپات آدھر 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 سرکار 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 سجاد نے پوچھا سلیم بھائیہ آدھر آدھر رسوہ ہوا حاکم بھرے دربار کے آگے رسوہ ہوا حاکم بھرے دربار کے آگے شیر چھوڑا کیونکہ اور بھی لوگوں پڑنا ہے بس مقتہ سن لیجے خاص طور سے کہ بیٹی بیٹی تھی آسد شیر کی کیون دے تھی ناخت بار خاص طور سے خاص طور سے بیٹی تھی بیٹی تھی آسد شیر کی آرے کیون دے تھی ناخت بار آسد شیر ایسا آسد شیر آسد شیر ستنگار کے آگے کچھ کچھ بسنا چلا صبر کی تلوار کے آگے جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے یہ ایک ایسا مصرہ ہے جو بہت ہی پریکٹیکل مصرہ جس کو انہوں نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا پڑھ کے بھی دکھا دیا آئیے میں اسی نہج کے شاعری آپ تک پہنچا دوں کہ ظالم خدا کے گھر میں جو شمشیر لے گئے ظالم خدا کے گھر میں جو شمشیر میری عادت یہ ہے گواہی دیں گے وہ لوگ جو لوگ میری نظامت سے واقف ہیں کہ میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ خوبصورت شاعری سامین تک پہنچ جائے ظالم خدا کے گھر میں جو شمشیر لے گئے خیمے میں اپنے دین کو شبیر لے گئے ظالم خدا کے گھر میں جو شمشیر لے گئے خیمے میں اپنے دین کو شبیر لے گئے دیکھو دکھائی دینے لگی شامیوں کو ہار منزل سے پہلے کھول کے زنجیر لے گئے دیکھو دکھائی دینے لگی شامیوں کو ہار دیکھو دکھائی دینے لگی شامیوں کو ہار منزل سے پہلے کھول کے زنجیر لے گئے عزیزوں میں اس خوبصورت ماحول میں اور اس ترنم کی وادیوں سے نکل کے تحت کی گھنگرج میں آتا ہوں اور ایسے شاعر کو دعوت کلام دیتا ہوں جس کی شاعری میں چونکہ وہ ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہے لہذا شاعری میں بھی کچھ ایڈمنسٹریٹیو جھلک دکھائی دیتی ہے اس لہج کی شاعری ایسے لہجے کی شاعری کرتا ہے کہ اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں جب آستین چڑھا لی تو پھر اتاری نہیں ایسی ہی شاعری کرنے والے شاعر کا نام ہے آصف جلال بجنوری میں گزارش کر رہا ہوں تشیف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں حضرات مبارک بات پیش کرتا ہوں جشنی کی آپ حضرات کو اور اپنی مدہ کا آغاز کرتا ہوں ابھی عرشی بھائی نے جو شیر سنایا اس کو مکمل کرتا ہوں کہ اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں جب آستین چڑھا لی تو پھر اتاری نہیں جب آستین چڑھا لی تو پھر اتاری نہیں یہ بات اور بظاہر میں میں ناتوا ہوں مگر گلے کا توق میرے حوصلوں سے بھاری نہیں یہ اور بات یہ اور بات اسی لیے اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں یہ بات اور بظاہر میں ناتوا ہوں مگر گلے کا توق میرے حوصلوں سے بھاری نہیں گلے کا توق میرے حوصلوں سے بھاری نہیں تو شام کے دربار میں عابد نے کیا رکھے قدم شام کے دربار میں عابد نے کیا رکھے قدم مقصد سرور کا ساحل پہ سفینہ آ گیا مقصد سرور کا ساحل پہ سفینہ آ گیا تو یا ли کہہ کے جو اس بیمار نے انگلہ ئی لی سات سو کرسی نشینوں کو پسینہ آ گیا یہاں ہوتی کہ کے جو uns بیمار نے انگلہئی لی سات سو کرسی نشینوں کو پسینہ آگیا فلسفہ بھی ہے معمہ بھی ہے نام سجاد فلسفہ بھی ہے معمہ بھی ہے نام سجاد کوئی سمجھا ہے نہ سمجھے گا مقام سجاد کوئی سمجھا ہے نہ سمجھے گا مقام سجاد ہم نے تاریخ میں یہ سچ بھی پڑھا ہے عاصف آدمِ آلِ محمد ہے امام سجاد ہم نے تاریخ میں ہم نے تاریخ میں یہ سچ بھی پڑھا ہے عاصف آدمِ آلِ محمد ہے امام سجاد آدمِ آلِ محمد ہے امام سجاد حضرات بطور خاص انشاءاللہ پیش کروں گا وہ سماعت فرمالیں کہ آدھ تک آپ زمین و آسماء کا فرق سنتے چلائے اور میں تارو کی چھوہوں میں وہ زمین و آسماء کا فرق دکھاؤں گا بطور خاص سماعت فرمالیں کہ ہمیشہ امتہاں گاہے عمل میں دن گزارے ہیں ہمیشہ امتہاں گاہے عمل میں دن گزارے ہیں خدا کو اس لیے مخلوق میں ہم سب سے پیارے ہیں خدا کو اس لیے مخلوق میں ہم سب سے پیارے ہیں تو زمین و آسماء کا فرق دیکھو اس کو کہتے ہیں تمہارے سر پہ تارے ہیں ہمارے در پہ تارے ہیں ہمیشہ امتہاں گاہے عمل میں دن گزارے ہیں خدا کو اس لیے مخلوق میں ہم سب سے پیارے ہیں زمین و آسماء کا فرق دیکھو اس کو کہتے ہیں تمہارے سر پہ تارے ہیں ہمارے در پہ تارے ہیں تمہارے سر پہ تارے ہیں ہمارے در پہ تارے ہیں اور یہ بطور خواہ چارمیستہ سماتر مالے کہ جس شب میں سنائے حیدر ہو وہ قدر کی شب کہلاتی ہے جس شب میں سنائے حیدر ہو وہ قدر کی شب کہلاتی ہے یہ بات بظاہر چھوٹی ہے پیغام بڑا ہے عام کریں یہ بات بظاہر چھوٹی ہے پیغام بڑا ہے عام کریں سنتے ہیں کہ لکھا جائے گا وہ سال عبادت میں ان کا جو تین سو پینسٹ راتوں میں ایک رات علی کے نام کریں سنتے ہیں کہ لکھا جائے گا وہ سال عبادت میں ان کا جو تین سو پینسٹ راتوں میں ایک رات علی کے نام کریں رد کیے جاتے جو دعوے نہ مدلل ہوتے تاٹ کے ٹکڑے کہاں زینت مخمل ہوتے رد کیے جاتے جو دعوے نہ مدلل ہوتے تاٹ کے ٹکڑے کہاں زینت مقمل ہوتے یا علی آپ کو مانا تو ہوئے دانشور آپ کو چھوڑ دیا ہوتا تو پاگل ہوتے یا علی آپ کو مانا تو ہوئے دانشور آپ کو چھوڑ دیا ہوتا تو پاگل ہوتے علوم آل محمد کے باب رکھتے ہیں علوم آل محمد کے باب رکھتے ہیں سوال کیسا بھی ہو ہم جواب رکھتے ہیں علومِ آلِ محمد کے باب رکھتے ہیں سوال کیسا بھی ہو ہم جواب رکھتے ہیں تو کلامِ پاک سمجھنے کے واسطے ہم لوگ بنامِ نہجے بلاغہ کتاب رکھتے ہیں نظر آتی ہیں ہر ایک راہ پر چلتی ہوئی لاشیں حقیقت یہ ہے دنیا میں بہت کم لوگ زندہ ہیں حقیقت یہ ہے دنیا میں بہت کم لوگ زندہ ہیں تو حیاتِ جامدہ کے ساتھ اس دورِ تشدد میں کرم ہے مادرِ حسنین کا ہم لوگ زندہ ہیں کرم ہے مادرِ حسنین کا ہم لوگ زندہ ہیں میری ماں بہنیں بیٹھیں ایک چار مصرے بطور خاص پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ سمات پر مالے کہ ہر ماں پہ صدا سے فرض یہ ہے بیٹی پالے بیٹا پالے ہر ماں پہ صدا سے فرض یہ ہے بیٹی پالے بیٹا پالے سو سال سے بہتر ہے وہ پل جس پل میں کوئی اقبہ پالے سو سال سے بہتر ہے وہ پل جس پل میں کوئی اقبہ پالے تو میدانِ عمل میں نسوہ کو یہ درس دیا ہے ایک مانے بیدار جو ہو جائے عورت فیرون کے گھر موسیٰ پالے بیدار جو ہو جائے عورت فیرون کے گھر موسیٰ پالے بیدار جو ہو جائے عورت فیرون کے گھر موسیٰ پالے ایک بار اور صلوات پردر محمد والے محمد بیدار جو ہو جائے عورت فیرون کے گھر موسیٰ پالے علماء اکرام سے بطور خواہد پیش کر رہا ہوں چار مثلیں انشاءاللہ فرمالے کہ چار سو دشمن اسلام نظر آتے ہیں کافیہ کی دار چاہوں گا چار سو دشمن اسلام نظر آتے ہیں کوئی اپنا نہیں آتا ہے نظر میلوں تک چار سو دشمن اسلام نظر آتے ہیں کوئی اپنا نہیں آتا ہے نظر میلوں تک پھر سے کعبے کو گرانے کی چلی ہے سازش بات پہنچانی پڑے گی یہ ابابینوں تک پھر سے کعبے کو گرانے کی چلی ہے سازش پھر سے کعبے کو گرانے کی چلی ہے سازش بات پہنچانی پڑے گی یہ ابابینوں تک بات پہنچانی پڑے گی یہ ابابینوں تک ایک بار اور سلوات پڑھ دے محمد والے محمد بات پہنچانی پڑھے گی یہ اب آبیلو تک بات پہنچانی ہر نظر کے لئے رانائی کا منظر ہونا ہر نظر کے لئے رانائی کا منظر ہونا ہاں بڑی بات ہے اخلاص کا پیکر ہونا ہاں بڑی بات ہے اخلاص کا پیکر ہونا معرفت آل محمد کی کہاں ہے سب کو اتنا آسان بھی نہیں بوزر و کمبر ہونا معرفت آل محمد کی کہاں ہے سب کو اتنا آسان بھی نہیں بوزر و کمبر ہونا یہ غم سپت پیمبر سے ہے نظبت کا اثر یہ غم سپت پیمبر سے ہے نظبت کا اثر ورنہ ممکن ہی نہیں عشقوں کا گوھر ہونا یہ غم سپت پیمبر سے ہے نظبت کا اثر ورنہ ممکن ہی نہیں عشقوں کا گوھر ہونا تو میں کھڑا ہوں در حیدر پہ پسا رہے ہوئے ہاتھ اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا میں کھڑا ہوں درہ حیدر پر پسارے ہوئے ہاتھ اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا ہر کسی کو نہیں ہوتی ہے سادہ ہر کسی کو نہیں ملتی ہے سادہ تاصف خوش نصیبی ہے فرزدکسہ سکنور ہونا خوش نصیبی ہے فرزدکسہ سکنورا شکریہ سلام بے دار دو ہو جائے عورت فیرون کے گھر موسیٰ پالے آصف جلال صاحب بجنوری تاریخ کی طرف اشارہ کر رہے تھے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک تاریخ کی طرف اشارہ کروں اور ایک بڑا خوبصورت شاعر آپ کے حوالے کر دوں کہ اکثر چھمن بھائی میں اپنی نظامت میں پہلی بار ان مصروں کا استعمال کر رہا ہوں کمال بھائی خاص طور سے آصف بھائی نے اشارہ کیا ہے تاریخ کو سمیٹ کے ایک مصرے میں ڈھالنے کی کوشش کی میں بھی تاریخی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے فطرت کی منمانی میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے فطرت کی منمانی میں ہوتے ہیں نقصان بڑے ایک ہلکی سی نادانی میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے تیسرا چوتھا مصرہ سنیے گا اکثر ایسا دیکھا گیا ہے فطرت کی منمانی میں ہوتے ہیں نقصان بڑے ایک ہلکی سی نادانی میں تو قولِ نبی نہ ماننے والو کیا تم کو معلوم نہیں نوح کا بیٹا ڈوب گیا تھا باپ کی نافرمانی میں قولِ نبی نہ ماننے والو کیا تم کو معلوم نہیں نوح کا بیٹا ڈوب گیا تھا باپ کی نافرمانی میں آئیے عزیزہ نگرامی میں فیرست کو بہت جلدی جلدی آگے بڑھا رہا ہوں آئیے عزیزہ نگرامی مجھے جو حکم ملا ہے میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گزارش گزار ہوں محترم جناب باقر رضا صاحب منہ بھائی کی خدمت میں مائک پر تشریف لائے اور اپنے کلام سے سامین کو نوازے میرے ہم نشین ذرا ہوش کر یہ بہت بڑی تیری بھول ہے کہ تُو کرے علی کی برابری تو یہ ایک مشق فضول ہے کہ علی تو نفس رسول ہے کہ علی تو زوج بطول ہے میرے ہم نشین ذرا ہوش کر یہ بہت بڑی تیری بھول ہے وہ علی جو ہے میرا جان و تن رہیاتِ حق میں صدا مگن کبھی وازخان کبھی تیغزن کبھی رضو میں گاہوں میں سفو شکن وہ خدا کی بزم کا نور ہے وہ نبی کے باغ کا پھول ہے میرے ہم نشین ذرا ہوش کر کہ وہ خدا کے گھر میں ہوا آیا وہ خدا کے گھر میں ہوا نہیں ہوا علی کی مد ہمیں کیا بیان ہائیں ہزار رنگ کی خوبیاں کہ مگر اندھے کیسے بتائیں گے یہ گلابوں ہے کہ بھول ہے میرے ہم نشین ذرا ہوش کر یہ بہت بڑی تیری بھول ہے وہ امام ہے وہ ختیم بھی وہ کلیم ہے وہ عدیب بھی وہ شریف ہے وہ نجیب بھی وہ محبتوں کا نقیب بھی کہ دل دوستان کہ ہے شاد ماں دل دشمنہ کی ملول ہے میرے ہم نشین کہیں ظاہرن ہیں فضیلتیں کہیں پردے میں ہیں علامتیں کہیں ظاہرن ہیں فضیلتیں کہیں پردے میں ہیں علامتیں جو ہے اس کے حق میں بشارتیں وہ کلامِ رب میں ہے آیتیں اور سبھی اہلِ حق یہ سمجھتے ہیں یہی ان کی شانیں نزول ہے میرے ہم نشین وہ ہر ایک بزم میں انتخاب وہ ہر ایک رضم میں کامیاب وہ فضیلتوں کی کھلی کتاب وہ نبی کے قول سے بوترا جو حصرم اہلِ نگاہ کا وہ علی کے پاؤں کی دھول ہے عزیزہ نگرامی باقر رضا منہ بھائی جس وقت کلام پڑھ رہے تھے میں یہ غور کر رہا تھا کہ پورا مجمع وجد میں آکے سن رہا تھا اس لیے کہ کلام کچھ ایسا عزیزہ اور جتنا خوبصورت کلام تھا اس سے زیادہ خوبصورت ان کی ادائیگی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ محفل آپ کے عزاز میں منعقد کی گئی ہے اگر آپ کو وقت دیا جائے کہ آپ اس کلام کو پیش کرئے بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت شاعری پیش کر رہے تھے عزیزوں ایک جملہ اور کہ جب فہرست مختصر ہو جایا کرتی ہے تو لوگ گھبرانے لگتے ہیں کہ مختصر ہو رہی ہے لیکن یہاں کی محفل کی خوبصورت یہ ہے کہ فہرست جتنی مختصر ہو گئی ہے اتنی خوبصورت ہو گئی ہے آئیے میں گزارش گزار ہوں اس وقت ایک ایسی ذات کی خدمت میں جس نے اپنے منقبت کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے اپنی آواز کے ذریعے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے ترنم کے ذریعے اپنے قطات کے ذریعے اور خصوصی طور پر اپنی نظم کے ذریعے پورے ہندوستان میں الہباد بلیاق کی نمائندگی کی ہے اس وقت ہماری فہرست میں ڈاکٹر نایاب صاحب بلیاوی تشریف فرما ہے میں ان کی خدمت میں گزارش گزار ہوں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں بہت دیر سے ہمارا مجمع خاموش بیٹھا ہوا ہے تو ایک بلند تری نعرے سلوات بھیجیجئے ہم ازاداروں کے آسو کس قدر ہے بے مثال کیونکہ ہم رویا کیے ہیں سیدہ کے ساتھ ساتھ دو مہینے آٹھ دن رویا کیے شبیر پر بعد اس کے ہم حسے زین اللہ با کے ساتھ دو مہینے آٹھ دن رویا کیے شبیر پر بعد اس کے ہم حسے زین اللہ با کے ساتھ اور ہمارے عرشی بھائی بھوک و پیاس کی بات کر رہے تھے دو شرط امیدن ایک شرط کی ملابنہ آج پوری دنیا میں بھوک ہڑتال اور جیل بھرو آندولن کے حوالے سے جنگ لڑی جا رہی ہے کربلا کی جنگ اس میراج کمال پہ ہے جہاں تک کوئی جنگ نہیں پہنچ سکتی لیکن اس سے حوصلہ دیا ہے ملاحبہ بھوک کربلا کی جنگ سے یہ فلسفہ پانے کے بعد میرے مولا تو لیک بربا کر دیا وہ انقلاب میرے مولا تو لیک بربا کر دیا وہ انقلاب جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں جانے کے بعد غازی کے چانے والوں یہ بھی شیئر پیش کرنا چاہتا ہوں ملاہبہ جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں جانے کے بعد غازی کے چانے والوں یہ بھی شیئر پیش کرنا چاہتا ہوں ملاہبہ ایک سا بارہ تیرا دین تک بھوک گھر دال پر تک رہے ملاہبہ ملاہبہ آپ تک غازی کے چانے والوں کی بارگاہ میں شیئر پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے بھوک پوت جہاں کے واسطے ہیں دوستوں کربلا کی جنگ سے یہ فلسفہ پانے کے بعد بھوک سے لڑنا تو آسکتا بھوک سے لڑنا تو آسکتا مگر ممکن نہیں خود سے لڑنا تیاس میں پانے کو پا جانے کے بعد خود سے لڑنا تیاس میں میرے مولا تو نے برپا کر دیا سری بھائی بھائی وہ انقلاب جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں جانے کے بعد حضرت چار پانچ شہر اور بلادوں مائی اور آپ کی ذمہ تمام یہ نظم مارے عباس بھائی نے یاد دلائی جو حسید ابن علی کے نام پر دولت ہو خرش ایسی دولت کا قصیدہ ہم کو پڑھنا چاہیے ہم سب ہی رکھتے ہیں پیسہ بس عزا کے نام پر ہم سے پوچھو کس طرح سے خرش کرنا چاہیے ہم سے پوچھو کس طرح سے خرش کرنا چاہیے جو حسید ابن علی کے نام پر دولت ہو خرش ایسی دولت کا قصیدہ ہم کو پڑھنا چاہیے شادیاں تو رک گئی مجلس نہ رک پائی کہیں کیا ہے اجازِ عزا اس کو سمجھنا چاہیے شادیاں تو رک گئی مجلس نہ رک پائی کہیں کیا ہے اجازِ عزا اس کو سمجھنا چاہیے آئیے عزیزو فیرست آگے بڑھا رہا ہوں جلدی جلدی اب ہماری فیرست میں صرف تین یا چار نام اور بچے ہیں لیکن امید یہ ہے کہ یہ تین چار نام بہت طویل وقت کے لیے نہیں ہیں بلکہ بہت مختصر وقت کے لیے ہیں میں گزارش گزار ہوں محترم جناب سلیم صاحب امروی کی خدمت میں جنہوں نے ناعت پیش کی تھی اب آپ حضرات کے سامنے منقبت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسار و صبر و زبت کی تصویر بن گیا دین رسول پاک کی تکیر بن گیا دنیا کی جو نظر میں تھا بیماروں ناعتما کر بھوم بھلا کے بعد وہ شابیر بن گیا کر بھوم بھلا کے بعد وہ شابیر بن گیا بہت بہت شکریہ چیار میں سے اور سماعتما لیے سید سجاد جیسی بندگی دیکھی نہیں سید سجاد جیسی بندگی دیکھی نہیں ایسی سجدوں میں کسی کے روشنی دیکھی نہیں ایسی سجدوں میں کسی کے روشنی دیکھی نہیں باوجود ناعتوالی اور بیماری سلیم جو ہر آدے موت کو وہ زندگی دیکھی نہیں جو ہر آدے موت کو وہ زندگی دیکھی نہیں بہت بہت شکریہ دو شاعر ہماری فیرست میں اور ظاہر ہے کہ بڑا نام ہے ایک مطلع سن لیجئے اس لیے کہ اسی سے میں استقبال کرنا چاہتا ہوں بڑا خوبصورت مطلع میں آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ بندگی دستو گریبان یوں رہی جلاد سے مرنہ بندگی دستو گریبان یوں رہی جلاد سے ایک سجدہ بھی نہ چھوٹا سید سجاد سے بندگی دستو گریبان یوں رہی جلاد سے جرار بھائی بندگی دستو گریبان یوں رہی جلاد سے ایک سجدہ بھی نہ چھوٹا سید سجاد سے اور مجھ کو ایسا لگ رہا ہے شام کی فریاد سے مجھ کو ایسا لگ رہا ہے شام کی فریاد سے صبح ہوگی نارے سجاد زندہ بات سے مجھ کو ایسا لگ رہا ہے شام کی فریاد سے صبح ہوگی نارے سجاد زندہ بات سے اس شیر کا استقبال کر لیجئے گا تمام حاضرین کہ اے مسلمانوں یہ ہے شبیر کے بیٹے کا جشن اے مسلمانوں یہ ہے شبیر کے بیٹے کا جشن دامن اسلام کو بھر دو مبارک بات سے مجھ سے زیادہ اختصار سے کوئی نہیں پڑ سکتا میں نے ایک منٹ کے اندر اندر دو مطلع اور ایک شیر پیش کر دیا آئیے عزیز آنے گرامی میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ ایسی ذات کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جس نے قطعت منقبت غزل ان تمام پہلوں پہ گفتگو کرتے کرتے نوہے کے اوپر ایسی گفتگو کی ہے کہ اس وقت ہندوستان کی تمام اچھی بڑی انجمنیں جو ہیں وہ ان کے نوہوں سے ان کو نوہے بخوبی اسے پیش کرتی ہیں اور نوہے کا ایک ایسا انداز ہے جس میں بھرپور طریقے سے گریہ کیا جاتا ہے لیکن جب وہ منقبت کی شائری میں آتا ہے تو ایسی نہج کی شائری کرتا ہے کہ لوگ اپنی نظامت کے اندر ان کے مصروں کو کوٹ کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں نبازِ عدب عالی جناب جرار صاحب اکبر آبادی کی خدمت میں حرفِ التماس پیش کر رہا ہوں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں حاضرین نارے سلواز سے استقبال کیجئے چونہ سو سالہ یہ امام کا جشن ہے ایک مطلہ اور ایک شعر ات کر رہا ہوں اس کے بعد ات کریا ہے بن کے حر چلا آئے جس کو جام اٹھانا ہے بن کے حر چلا آئے جس کو جام اٹھانا ہے چودہ سو برس کا یہ میں کدہ پرانا ہے چودہ سو برس کا یہ میں کدہ پرانا ہے ناز ہے اسیری کو تم پہ عابد بیمار ناز ہے اسیری کو تم پہ عابد بیمار بیڑیاں ہیں بیروں میں چال خاتھانا ہو بیڑیاں ہیں بیروں میں چال خاتھانا ہو بیڑیاں ہیں بیروں میں چال خاتھانا ہو چار مصرے یہاں آنے کے بعد میں نے کہے خاص کور سے وہ ناشر بھائی کی نظر کرنا ملازر پلوائیں گے جو بلا کا فرض تھا اس کو مکمل کر دیا بارش انوار سے محفل کو جلتھل کر دیا بارش انوار سے محفل کو جلتھل کر دیا آج ہے جشن بلادت سید سجد کا آج ناصر بھائی نے جنگل میں منگل کر دیا جو بلا کا فرض تھا بلا کا فرض تھا بلا کا فرض تھا